بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اللہ حبیبیح محمد وآلہ وسلیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے جو ایمان میں رکھیں اور اللہ پاک آپ سب کو دھیروں خوشیاں دیں ریسی پر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں برابر میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اس سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی آج میں آپ کو اپنے ہی سٹائل میں بہت زبردست کمیٹ کنڈنس ملک بنانا سکھاؤں گی جو بزار سے تو بہت کسٹلی پڑتا ہے آج سے آپ کو بزار سے پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ گھر میں بنائیے گا اور اس کو ایزیلی انجوائے کیجئے گا لیکن مارکٹ جیسا ہی ہمارا گھر میں کنڈنس ملک ریڈی ہو جائے گا بلیس آپ نے ہر شرپ کو فالو کرنا ہے بلکل سیمپل اس کی ریسپی ہے اور چھوٹے بھرے سب اس کو بہت لائک کرتے ہیں کنڈنس ملک کو اس کو آپ بچوں کو بریٹ پر لگا کے دیجئے گا کسی بھی طرح سے آپ اس کو سرف کیجئے گا اس کی چاہے بہت مزیقی بنتی ہے کیک بغیرہ میں یوز کیجئے گا کسی بھی طرح سے آپ اس کو اچھے سے یوز کر سکتے ہیں کنڈنس ملک بنانے کے لئے لیٹر ملک کے لئے ہے بلکل فیٹ ملک کے لئے جتنا ملک اچھا ہوگا اتنا ہی کنڈنس ملک ہمارا اچھا ریڈی ہوگا ہاں کے جیس میں چینی جائے گی سب سے بہلے پین کو چلے پر رکھ کے فلیم آن کر لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں پین کو چلے پر رکھ دیا جیسے دودھ کو بوائل آتا ہے پھر آپ کو دکھاتی ہوں دودھ کو ماشاءاللہ سے بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا اب اس پوائنٹ میں اس میں چینی ایڈ کر دوں گی چینی ایڈ کر دیا بلکل ایتھنٹک ریسیپی ہے اب آپ نے اس میں مسلسل اس میں جو آپ کا چمچ ہوگا وہ موف کرتے رہنا ہے ایک تو یہ اس کا طریق ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بلکل سلو فلیم پر رکھ دیں اور وقت پر وقت سے اس میں چمچ چلاتے رہیں اس سے یہ ہوگا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے گا کنڈنس ملک بننے میں اگر آپ ہائی فلیم پر چمچ کو موف کرتے رہیں گے تو اے ون زبردست آپ کا بہت جلدی کنڈنس ملک رڈی ہو جائے گا چمچ آپ نے بلکل بھی نہیں روکنا اگر آپ دھم پر بھی رکھ رہی ہیں تو چمچ کو تھوڑا تھوڑا دیر بعد موف کرنا ہے تاکہ اس پر ملائی نہ آئے مگر ملائی آنے لگ جے گی پھر اس میں لمز بنیں گے تو جو کہ کنڈنس ملک میں اچھے نہیں لگتے ایک گھنٹے کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے پورا ایک گھنٹہ مجھے اس کو کک کرنے مر لگا ہے مسلسل میں نے ایک گھنٹہ اس میں چمچ کو موف کرتی رہی ہوں اور بہت زبردست بلکل بزار جیسا کنڈنس ملک ہمارا ریڈی ہو رہا ہے کلر بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل اریجنل کلر ہے اس کا اور ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے آپ اس کو ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا بہت کم بجٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے بزار سے گھر آپ پر چیز کریں گے تو وہ کافی کوسٹلی پڑتا ہے اسے آپ خیر میں یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہیں اب یہ ببلز آنا سٹارٹ ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ یہ تیاری کی طرف جا رہا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو کرلوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں جب دیکھیں اس طرح سے ببل آنا سٹارٹ ہو گئے تو یہ بلکل ریڈی ہو گیا اس کی تھکنس بھی آپ کو چیک کرواتی ہوں ابھی یہ گرم ہے اس لیے تھن لگ رہے ایسے یہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا مسلسل چمچ موف کرنے سے بلکل بھی اس میں لمز رہی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں بلکل پرفیکٹ کنڈنس ملک ہمارا ریڈی ہویا ہے اس پائنٹ پر گر آپ سے اس میں تھوڑے سے لمز آئے ہیں بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں یہ جو میں نے بنایا ہے اس میں لمز نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو میں بلینڈ کر لوں گی بلینڈ کر لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ کر کے آپ اس کی ٹھیکنس چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور مزے کا کنڈنس ملک ریڈی ہوا ہے تھوڑا سا ماشاءاللہ سے ریش آٹ کر لیا ہے دو کلو دودھ سے تقریباً ہمارا یہ تین پاؤس 750 گرام کنڈنس ملک ریڈی ہوا ہے بہت زبردست یہ ریڈی ہوا ہے آپ ضرور اس کو بنا کے ٹرائے کیجئے گا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے نون سٹک پین میں اگر آپ بنائیں گی تو بلکل پرفیکٹ جیسے میرا ریڈی ہوا ہے ویسے ریڈی ہوگا اور اگر آپ دوسرے پین میں بیسٹ اس طرح سے بھی تھا اگر ہم اس کو بلینڈ نہ کرتے سیف مارکٹ جیسی فارم دینے کے لیے اس کو بلینڈ کیا ہے تاکہ یہ اچھے سے سموٹ ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا سموٹ اور یمی کنڈنس ملک بلکل بزار جیسا ہمارا ریڈی ہوا ہے اس کو آپ ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا بلکل فریش ہوگا کیمیکل سے پاک ہے اس کو آپ ٹو ویکس کے لیے ایزی لی فریج میں سیف کر سکتے ہیں کوشش کیجئے گا ایر ٹائٹ جار ہو جون سب ہی آپ کے پاس ہو اگر تو شیشے کے تو بلکل بیسٹ ہے اور اگر آپ کے پاس دوسرا ہے پلاسٹک کا یا کوئی بھی کنٹینر آپ کے پاس ہے ایر ٹائٹ ہو تو بلکل پرفیکٹ آپ کا ٹو ویکس کے لیے اچھے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور بھی بہت جلد مزے مزے کی نئی نئی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو بھی آپ ضرور ٹرائر کیجئے گا بہت اچھے ایمارکس آپ کو ملیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگنی ہے اپنا حیاء رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نکبان